نواز شریف مریم نواز اور کیپنٹ ایڈائر سفدر کی سزا محتلی کی درخواستوں پر سمات آج اسلام ہائی کورٹ میں ہونی ہے ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر آج اپنے دلائل مکمل کریں گے اسی پر بات کریں گے ایسے شام کہانی سیہت شام کہانی بتائیے گا تو آج نواز شریف مریم نواز اور سفدر کی سزا کی محتلی کی درخواستوں پر سمات ہو رہی ہے دیکھیں تینوں ملزمان کی سزا محتلی کی جو درخواست دائر کی گئی ہے اس پر آج بھی سمات ہوگی اور نیب کے ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر آج بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے گزشتہ سمات پر سردار مظفر جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے جو دلائل ہیں وہ دینے سے معذرت کر لی تھی ان کا یہ موقف تھا کہ ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں جو پہلے ابتدائی اعتراض ان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے انہوں نے یہ موقف اکتیار کیا تھا جس میں انہوں نے ابتدائی جو اعتراضات اٹھائے تھے اس پر وہ تحریری جواب داخل کرنا چاہتے تھے اس پر انہوں نے موقف اکتیار کیا کہ آج اس پر سمات کر لیں اس پر ان کے دلائل لے لے عدالت لیکن عدالت کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ ان کی یہ درخواستیں جو ہیں یہ سمات کے لیے مقرر نہیں ہوئی اس لیے سردار مظفر اپنی جو مین درخواست ہے اس پر دلائل دینا شروع کریں لیکن سردار مظفر کی جانب سے مسلسل یہ معذرت کا عمل جو ہے یہ جاری رہا جس پر عدالت کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا تھا جس ستر من اللہ اور جس میاں گل حسن اور اگزیب پر مشتمل یہ ایڈوینل بینچ ہے جس نے گزشتہ سمات بھی کی تھی تو ججز صاحبان کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا تھا اور نیب پر دس ہزار روپے جرمانہ بھی آئیت کیا گیا تھا ان سے غیر ضروری طور پر کیس میں التواب مانگنے پر ان کو جرمانہ ہوا تھا لیکن عدالت نے ان کی استعدادہ بعد میں منظور کر لی تھی اور ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ ہفتے کے روز وہ اپنے پیرا وائز کومنٹس جو ہیں وہ عدالت میں جمع کریں جو کہ جمع کرا دیا گئے تھے اور آج عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ نیب کی استغاثہ کی جو ٹیم ہے وہ اپنے جو دلائل ہیں وہ آج مکمل کریں تو آج ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نیب کی جانب سے اپنے جو ان کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے اگر ان کے دلائل آج مکمل ہو جاتے ہیں تو کیس پر فیصلہ محفوظ کیا جا سکتا ہے اور چونکہ اب یہ بھی بات ہے کہ عید سے پہلے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹر ایٹر سفدر کی اپیلو پر فیصلہ آنے کا معاملہ ہے تو اس پر فیصلہ آج سنایا بھی جا سکتا ہے شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا جا سکتا ہے آج سماعت ہونی ہے ڈویجنل بینچ چونکہ سماعت کرے گا تو وہ بارہ بجے اس سے پہلے بھی سماعت بارہ بجے اس کا آغاز ہوتا تھا آج بھی بارہ بجے سماعت کا آغاز ہوگا اور جو نواز شریف کے وکیل ہیں خواجہ حارس اور مریم نواز اور کیپٹر ایٹر سفدر کے وکیل امجد پرویز وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے ان کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اب صرف پروسیکیوشن کی جانب سے دلائل دینا باقی ہیں جو کہ آج دیے جائیں گے جو سردار مظفر کا موقف ہے ان کا یہ موقف ہے کہ جو سزا دس سال یا سات سال کی سزا ہوتی ہے اس پر جب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں ان کا یہ موقف ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یہ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں تو اس پر جو سزا موطلی کی درخواست ہے وہ نہیں سنی جا سکتی جس پر عدالت کی جانب سے یہ جواب دیا گیا محمد نے ساگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا احتشام